اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید و مجید ناظرین اس لیوی لاغ میں میں نے پتلے کے جادو کے بارے میں بات کی تھی اور اس کے بارے میں میں نے معلومات بھی دیتی اور آپ کو اس کا علاج بھی بتایا تھا آج ہم ایک خاص قسم کے بنگالی جادو جس کو کہتے ہیں اگوری اگوری جادو کے بارے میں ہم بات کریں گے اگوری جادو جو ہے یہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں خاصوصا کیا جاتا ہے اور اس میں استعمال کیا جانے والے جو ایکوٹمنٹ ہیں جو علاق ہیں وہ ہانڈی ہے اس کو کہتے ہیں ہانڈی اس لیے جو برسغیر والے لوگ ہیں ہندوز پاک ہندوالے لوگ ہیں اس کو ہانڈی والا جادو بھی کہتے ہیں اور یہ ہانڈی والا جادو جس طرح میں نے بھی کہا تھا کہ سکلی علم جو ہے وہ سخت جان لے والا علم ہوتا ہے تو یہ ہانڈی والا جادو بھی اسی طرح کا سب ترین اور جان لے وا جادو ہوتا ہے اب مقصد یہ نہیں ہے آپ کو کہ آپ کو طریقہ بتایا جائے کہ یہ اس طرح کیا جاتا ہے تو اس طرح ہانڈی بنائی جاتی ہے پھر اس ہانڈی کو کیا کیا جاتا ہے صرف اور صرف آپ کو یہ معلومات بھی دینی ہے کہ یہ جو اگوری جادو جو ہے اس کا جو اس وقت بنگلہ دیش میں وشی کرن اس کا سپیشلسٹ ہے وشی کرن اس کا سپیشلسٹ ہے جو کہ مختلف قسم کے اس میں جادو بھی کرتا ہے مثال کے تو ہم یوں سمجھ لیں کہ وہ شیطان کا جو ہے وہ بہت بڑا جیل ہے وشی کرن اس وقت جو ہے وشی کرن جو ہے شیطان کے بہت نزدیک ہے اور اگوری علم جو ہے اس کا سپیشلسٹ ہے اور یہ اگوری علم جو ہے یہ انڈیا کا جادو ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں یہ عام میاں بیوی کے درمیان طلاقیں بھی کروا سکتا ہے اور بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو بھی پتم کر سکتا ہے یہ اس قسم کی یہ جادو ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو ہم خطرناک جادووں میں سے ایک جادو صفلی علم کے بعد اس کو خطرناک جادووں میں اس کا شمار کرتے ہیں اب یہ ہانڈی والا جادو جو ہے یہ ہوتا کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں استرماع ہوتی ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ کفر کی چیز ہے کفرانہ عمل ہوتا ہے کافروں والا عمل ہوتا ہے کافروں والے عملیات ہوتے ہیں تب جا کے یہ اگوری علم جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے اس میں اگوری جو کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر جو ہے مکمل صرف اس نے ایک لنگوٹ پہنی ہوتی ہے باقی اس نے پورے جسم اور بالوں کے جو ہے وہ گند یعنی ایسا ایسی جگہ جہاں پر لوگ اپنا گند پھینکتے ہیں اپنی گندی چیزیں پھینکتے ہیں وہ والی مٹی اٹھا کے اس پانی سے مٹی اٹھا کے اپنے پورے جسم پر ملتے ہیں پورے جسم پر ملنے کے بعد جب وہ شیطان کے جو شیطین جنات ہیں جن کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے شیطین جنات جو ہے ان کا پسندیدہ شخص بن جاتا ہے تو تب وہ کیا کرتا ہے ایک ہانڈی سی لے لیتا ہے ہانڈی بھی اس طرح کہ اس میں نہ کبھی کسی نے پانی رکھا ہو نہ کبھی کسی نے سالن پر کھایا ہو کچھ بھی نہ کیا ہو لیکن وہ بالکل پوری سی ہانڈی ہو اس کا ڈککن جو ہے وہ لڈ جس کو ہم کہتے ہیں ملیٹ بھی نہ ہو تو اس میں وہ کیا کرتا ہے مختلف جسرہ دال ماش ہو گئی وہ یہ ڈال دیتا ہے ہڈیاں سی ہو جاتی ہیں مختلف ہڈیاں یہ والی نہیں ہڈیاں ایسے مخصوص جانوروں کی ہڈیاں مثال کے طور پر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں جو کہ آپ کو اگوری علم کے بارے میں خوف زدہ بھی کر دے گا اور اگوری علم سے نفرت آپ کی دلوں میں پیدا ہو جائے گی وہ اگوری علم جو ہے وہ یہ ہے کہ اوبلتا ہوا پانی رکھا جاتا ہے اوبلتا ہوا پانی رکھا جاتا ہے پھر اس میں ایک کالی بلی کو کالی بلی کہیں سے دھوننے پڑتی ہے پھر اس کو اوبلتے ہوئے پانی کے اندر اتنا شدید اوبلتا ہوا پانی کے اندر پانی ہوتا ہے جب اس کے بیچ میں اس کو ڈبھوتے ہیں تو اس کے اوپر زبردستی کر کے ڈھکن رکھ کے دبا دیتے ہیں اور دلی جو ہے اپنے مکمل طور پر اس میں دل سڑ جاتی ہے اور وہ پانی بھی سوک جاتا ہے پھر اس کے اے اس میں وہ دال ماش بغیرہ ڈال دیتا ہے پھر کیا کرتا ہے جی اب میں مزید پراسس نہیں بتاؤں گا پراسس اس لئے نہیں بتاؤں گا کہ یہ کال علم والے پھوک جانتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں یہ کال علم والے جانتے ہیں لیکن چونکہ ہم نے کچھ کتابیں اور کچھ علماء سے یہ معلوم کیا اور مفارتی کی ہوتی ہیں تو ان سے علم میں آ کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں شیطان کو زیادہ پسند ہوتی ہیں شیطین جنات کو زیادہ پسند ہوتی ہیں جس میں ظلم اور جبر کیا گیا ہو تو اس میں جب یہ چیزیں ڈالتے ہیں تو جس بندے پر جادو کیا جاتا ہے کہ اس کی زندگی ختم کی جائے جس کی زندگی ختم کی جائے تو اس کا فوٹو یا اس کا نام یا اس کی ماں اور اس کی ماں کا نام ایک کارس پر لکھ لیتے ہیں فوٹو ہو تو فوٹو کے پیچھے لکھ لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مختلف قسم کے منتر لکھ کر اس کو ایک گوڑیا سی مومجامہ پینا کے گوڑیا سی بنا لیتے ہیں پھر اس میں سونیاں چکوکے اس ہانڈی میں رکھ دیتے ہیں اور ہانڈی کے اوپر سیاہ کپڑا لبیٹ دیتے ہیں لبیٹ دیتے ہیں اور بلکہ بعض و بات تو جو سخت ترین جاتے ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑا بلکہ لے کر اس پر آنڈی رکھتے ہیں اور اس کو پر گرہے جب لگاتے ہیں اس وقت بھی منتر پڑھتے ہیں اور جب یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے اوپر ایک انسانی کھوپڑی رکھ دیتے ہیں انسانی کھوپڑی رکھ دینے کے بعد اس کو وہ والے کپڑے جلا کر جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے کپڑے جلا کر اس کا دھوہ جو ہے کھوپڑی کے کھلا مو ہوتا ہے اس میں رکھ کے اس کے ناک اور آنکھ سے جب وہ دھوہ نکلتا ہے تو شایاتین جو ہے اس کی وہ بات مانتے ہیں اور یہ سارا کچھ انسان پر مقصد عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے جس طرح صفلی علم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی فوراً عمل کرتا ہے اس لیے جب یہ جادو اس آدھ تک پہنچ جاتا ہے کہ شایاتین انتہا کے خوش ہو جاتے ہیں تو اس وقت یہ شایاتین فوراً جو ہی وہ دھونی دیتے ہیں اور ہوا اس کوپڑی کے ناک اور آنکھوں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ سراخوں میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو اُدھر فوراً ہی اشارہ کر دیتا ہے وہ جادوگر اشارہ کرتا ہے اور نام لیتا ہے کہ فلانا جس کی ماں کا نام یہ ہے یا کہ ماں کا نام نہ بتا ہو تو وہ تصویر اس خوڑی کے ساہنے رکھ بھی جاتی ہے اور اس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ والا شخص جس کی یہ شکل ہے اس وقت فلانی جگہ پہ رہتا ہے اس کو بیمار کرنا ہے اس کے دل میں بیماری لانی ہے اس کو پیٹ کی بیماری لانی ہے اس کو ٹینسر کی بیماری لانی ہے اس کا دماغ حراب کرنا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا سب یہ چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہے اور وہ جنات جو ہے وہ فوراً اس پر عمل درامت شروع کر دیتے ہیں اب ہم علامات کی جب بات کرتے ہیں جب وہ کر بیٹھتا ہے تو ہم اب علامات دیکھتے ہیں کہ علامات کیا ہو جاتے ہیں علامات یہ ہوتی ہیں کہ اُدھر وہ جادو کرتا ہے انسان کے سر میں شدید درد اُٹھتا ہے اتنا شدید درد اُٹھتا ہے کہ جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں جب ڈاکٹر کے پاس جب بندہ جاتا ہے تو وہ درد کا انجیکشن اور دونیا دیتا ہے کہ اس کو میگرین ہو کے ہے میگرین کا مطلب ہے کہ یہ دماغی قسم کا درد ہوتا ہے یہ میگرین اس کو کہتے ہیں تو اس میں اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں اور کچھ ادھویات تجویز کر دیتے ہیں جس سے اسے وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے لیکن جو ہی وہ درد کا وہ ختم ہوتا ہے اس کو وہ درد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے ناف والی جگہ پہ بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کون کے پیچس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کو اتنا سخت بخار ہو جاتا ہے اس کو اتنا سخت بخار ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بھی حیران ہوتا ہے کہ اس کو تو نہ کوئی اور ماز ہے اس کو تو بخار ہے نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے نہ اس کو کچھ ہائی ہو رہا ہے نہ اس میں زیادت اس کا کوئی تشریف ہو رہی ہے نہ اس میں کسی اور ان کی خرابی کا معاملہ نظر آ رہا ہے تو آخر اس کو ہو کیا کیا ہے تو ایسے جب مریض آپ کے پاس ہیں تو اس کو فوراں جو ہے کسی بزرگستی یا کسی مجد کے مولوی کے پاس یا کسی عامل کے پاس آپ ضرور لے کے جائیں داکہ اس کا علاج کیا جا سکے کیونکہ وہ اس وقت ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اگر اس وقت اس کا علاج کر لیا جائے تو ٹھیک ہونے کے چانسز وہ زیادہ ہو جاتے ہیں پچاس ویسے سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہونے کے چانسز اس کے ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو انہی ڈاکٹروں اور علاجات میں انسان لگائے رکھے تو ایسی انوبت آ جاتی ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے اس کو فالج لگ جاتا ہے اس کا ایک حصہ میں فالج ہو جاتا ہے اب مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے اسے فالج ہوئے اب فالج کیسے اٹیک کرتا ہے فالج مختلف قسم سے اٹیک کرتا ہے کہ یہاں سے اگر دل کی طرف سے کوئی فالج اٹیک ہوتا ہے تو دل کی طرف سے فالج اٹیک کرتا ہے تو دل پہ بھی زور پڑتا ہے اور پورا یہ حصہ اور مو چہرے کا یہ مو اور یہ آنکھ جو ہے یہ بھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اگر اس سائٹ کے ہو تو اس میں بھی ایک ہاتھ مکمل طور پر یہ پاؤں مکمل طور پر دوسرے حصے کا مکمل پاؤں کیا تک یہ لاغر ہو جاتے ہیں انسان اس پر حرکت نہیں کر سکتا تب اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن یہ جادو جب ہوتا ہے تو اس کی علامات بلکل مختلف ہوتی ہیں یہ انسان کو کونی سے لے کر ہاتھ تک معذور کر دیتا ہے یعنی اس ہاتھ کو وہ حرکت نہیں دے سکتا اس ہاتھ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور یہ ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ بچپن سے ہی یہ اس پر کیا ہوتا ہے عمل اس کی ماں پر کیا گیا ہوتا ہے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس میں وقتن پا وقتن یہ بیماری انکریز ہوتی ہے اور اس ہاتھ تک انکریز ہو جاتی ہے کہ اس کا ہاتھ وہ شل ہو جاتا ہے اور ماں باپ کیلئے وہ ناکارہ اولاد بن جاتی ہے دوسری جو اس میں علامت ہوتی ہے کہ وہ شخص جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے اتنا شدید غصہ آتا ہے اتنا شدید غصہ آتا ہے ہر وقت غصے کی علامت ہوتا ہے کہ لڑائی جگڑے کے علاوہ دوسری بات سنتا اور نہ کرتا ہے اور چاہے گھر میں بھائی ہو چاہے بہن ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کے ساتھ ہاتھ پائی تک کی نحبت آ جاتی ہے ایسے شخص کی یہ علامت ہوتی ہے اب دو علامتیں اکٹھی مل جاتی ہیں تین علامت فالج کی بھی علامت مل گئی درد سر بخار اور ان کے پیچس کی بھی علامت مل گئی اب اس کے علاوہ جب آپ اس مریض کو دیتے ہیں تو یہ مریض جو پہلے پانچ وقت نماز کا پابند ہوا کرتا تھا ایسا ایسا نماز سے واپس ہوا اور برے کاموں کی طرف رابع ہوا اور یہاں تک کہ ایسے گناہ کبیرہ میں مقتلا ہو جاتا ہے جس میں ہمارے معاشرے میں وہ سر اٹھانے کے لائک نہیں ہوتا اور ایسے گناہ وہ شیعاتین اس سے کراتے ہیں اور ایسی حالت اس کی کر دیتے ہیں کہ پہلے وہ سوک کے کانٹا سا بن جاتا ہے بلکل سوک جاتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے اگر اس کا علاج وقت پر نہ کیا جائے اب اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس جب اس طرح کا مریض لایا جاتا ہے تو جس طریقے سے تشریف کی جاتی ہے تو ہمیں جب یہ چار علامات پانچ علامات ہمیں جب بتائی جاتی ہیں تو ہم اس وقت تک پھر بھی میں اپنی ہاتھ تک کیا تو میں اس وقت تک پھر بھی یقین نہیں کرتا جب تک میں ہاتھ کے اوپر یہاں پر ایک بلیک مارکر سے ڈبی بنا کر اس کے رشتداروں کو اس ڈبی میں اس کو وہ چیزیں دکھا نہیں دیتا کہ اس پر کس چیز کا حملہ ہے اگر ہنڈی کا حملہ ہے تو وہاں ادھر ہنڈی بھی بنے ہوں گی جنات کا حملہ ہے تو وہاں جنات بھی بنے ہوں گے جنات ادھر دکھائی دیں گے اگر کسی نے یہ جادو کرایا ہے تو اس کرنے والے اور کرانے والے دونوں کی تصاویر سامنے آئے گی یہاں تک کہ وہ جس گاڑی میں یہ ہے اس گاڑی کی تصویر بھی نظر آئے گی اور اس کی وہ ہنڈی جو کہ جادو در کا حضرات کیا کرتے ہیں بعض وقت اس کو پانی یعنی کسی نہر گندی نہر کے میں گھس کے اس کو گھوت کے اس کے نیچے دفنا کے اس کے اوپر باری پتر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ کسی کو ملے نہیں یا کسی قبرستان میں اس کو کسی قبر کے نزدیک دفنا دیتے ہیں قبر کے اندر نہیں کرتے قبر کے نزدیک گھڑا سا کوت کے اس کے اندر اس ہنڈی کو دبا دیتے ہیں تو جب تک یہ ہنڈی نکلتی نہیں ہے اس وقت تک اس پر وہ جادو ختم نہیں ہوتا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی اس پر یہ جادو جو ہے ہنڈی والا جادو ہوا ہے تو ہم ایسے مریض کے لیے سب سے پہلے غوصل تجویز کرتے ہیں کہ یہ غوصل کرے گا اور پاک صاف کپڑے پہنے گا اور اوت کا استعمال کرے گا میرے الفاظ آپ اپنے پاس لکھ لیں الفاظ لکھ لیں جن آمیلین کو یہ نہیں پتا وہ آمیلین کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو سن کے میری یہ باتیں سن کے وہ کسی ایسے مریض کا علاج کر سکیں جو ایک معاشرے کا معاشرے میں ایک پینیفیشل شخص ہو اور جسے معاشرے کو اس کے گھر کو اس کے خاندان کو اس سے پیدا پہنچتا ہو اور اس کی جان بچ سکتی ہو تو ایسے شخص اگر ایسے آمیلین میرے والی بات اگر گرہ میں باندھ لیں اور اس وقت وہ چیز استعمال کر لیں تو یقیناً اللہ کے فضل سے بیزن اللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مرضی سے یہ جادو جو ہے یہ فوراً یہ ختم نہیں ہوتا آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ختم ہوتا ہے یہاں تک کہ جب اکیس روز گزر جاتے ہیں اکیس روز گزر جاتے ہیں اکیس روز کے بعد جو بلکل جکڑا ہوا اس میں جکڑا ہوا شخص بھی جو ہے وہ بھی اس میں سے آزاد ہو جاتا ہے اور یہ جادو جو ہے اس کا توڑ ہو جاتا ہے اب میں جو چیزیں بتا رہا ہوں اس کو آپ نے بہت غور سے اور بہت احتیاط سے سننا ہے اور اس کو عاملین حضرات یہ نہ سمجھیں کہ یہ کون ہوتا ہے کہ ہمیں عمل بتائے ہم خود بڑے عامل ہیں نہیں نہیں کوئی بڑا نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ ہی سب سے بڑا ہے وہ ہی سب سے بہترین شخص ہے جو متعقیز زیادہ ہو اور پریزگار زیادہ ہو جو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ پورے کرتا ہو اور اپنے تمام مسائل کو سنت کے مطابق ہن کرتا ہو تو ایسے شخص کی بعد بھی دوا سے کم نہیں ہوتی لہٰذا علم تو نام ہی ایسی چیز کیا ہے کہ جہاں سے چن لیا جاں وہاں سے اٹھا لیا جاں تو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوئی عمل کرتا ہے نہیں کرتا اس کی اپنے مرضی لیکن جو میری اس بات پر عمل کرے گا انشاءاللہ ہنڈی والے جاتو سے اس کا علاج ممکن ہو سکے گا اور وہ گھر کے اندر ہی یہ سارا کچھ کر سکتا ہے اگر نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر علامات زیادہ ظاہر ہو چکی ہیں لہٰذا اس کو پھر فوراً رجوع کرنا ہوگا اب اتر اوت کا اتر جو ہے نہانے کے بعد جب وہ حسن کر لے گا حسن کا مکمل طریقہ اسے سمجھا دیئے دوبارہ سمجھانا ہوگا کیونکہ شیطان اس کے دماغ پر قابض ہوتا ہے تو اس کو حسن مکمل کرنا ہوگا اور اس کو مکمل صاف کپڑے دینا ہوں کہ صاف کپڑے کی علامت میں بتاتا ہوں کہ صاف کپڑے ایسے صاف کپڑے ہوں کہ جو کہ اس کی مانے دھوئے ہوں ایک ایسی بہنے اگر دھوئے ہوں کہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی اور اس کی عمر پندرہ یا سولہ سال ہو چکی ہے اور وہ کپڑے دھوئے تو وہ کپڑا نہیں ماں شادی شدہ بھین بھابی یا کوئی ایسا جو کہ مکمل طور پر وضو میں اس میں ہو اسلام کے اس میں اور انہیں ماز بھی پڑ سکے اور سارا کچھ کر سکتی ہو تو وہ اگر خاتون اس کے کپڑے دھولے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ کے دھولے ہوئے کپڑے وہ پہنے گا تو اس کے بعد جو ہی وہ ایتر لگائے گا دو رکعت نفل ادا کرے گا دو رکعت نفل ادا کرے گا نفل اس کے نفس کی آزادی نفس کی آزادی کے دو نفل پڑے گا اور جب وہ دو نفل پڑ لے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ دباؤ محسوس کرنا شروع کرے گا بہت زیادہ دباؤ جو پہلے دباؤ تھا اب اس سے زیادہ کیوں اس سے زیادہ اس لیے کہ اب جس نے جو جنات اس پر مسلط کر دیے گئے ہیں اب ان کو پتہ چل رہے ہیں کہ اب یہ بندہ ہمارے کابو سے بہر جانے جا رہا ہے تو وہ اور بھی اس پر دباؤ ڈالنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے فوراً اس کے غود کا ایتر لگا کے جب دو رکعات نفل پڑے اس کے فوراً بعد آپ نے اس کے لیے رکیہ شریعہ کی آیات صدیس کی آواز میں بہت پیاری آواز ہے اس کے آواز میں اس کے لیے لگا دینی ہے آیات لگا دینی ہے تاکہ وہ بکیہ شریعہ کی آیات کی دلاوت سنے اور یہ آیات جو ہیں وہ تین دفعہ کم سے کم جب وہ سن لے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ اور گلاس میں آپ پانی پڑیں گے تو جب وہ مریض دینی لگے تو اس کو کہنا کہ یہاں گلاس کے ساتھ ٹچ کر کے آیات گرسی آپ نے پڑھ نہیں ہے اس کی آواز کی جو ہوا پیدا ہوتی ہے پون جو پیدا ہوتی ہے اس پانی میں لگے وہ پانی دی ہے اب اس کے ہونے پہ بھی تیسرے اور چوتھے چار پائیوں کے ساتھ آپ نے ایکی کا دربتی جلا کر آپ نے چار پل جو ہیں ان کی تلاو جو ہے اونچی آواز سے کرنی ہے اور اس پر پھونک نا ہے یہ سات مرتبہ آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد جب وہ اس قابل ہو جائے تو اس نماز کا وقت ہو گیا اب مجھ یہ قسم گھٹ جاتا ہے آپ کو اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ نماز پڑھ جاتا ہے پھر وہ نماز پڑھ لیتا ہے جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم اٹھائے گا تو میں اس کی طرف دو قدم اٹھا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم آگے بڑھا لیتا ہے لہذا اللہ بھی دو قدم آگے بڑھ کے اپنے بندے کے لیے اس کو بنا دینے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر یہ عمل جو ہے آپ نے شروع کرنا ہے اور جب شام مغرب کا وقت ہو جائے مغرب ہے تین دفعہ آپ نے پڑھ کے پھونک مارنی ہے اور چار پھل پڑھ کے پھونک مارنی ہے اب آپ نے اس کو معمول بنا لینا ہے جب شام کا وقت ہو اور رات کے وقت جب یہ سونے لگے تو اس وقت اس کے دونوں کانوں میں آزان دینی ہے تین بار اس طرف اور تین بار اس طرف آزان دینی ہے اور چار پھل پڑھ کے اس کو سر سے لے کر پھونک آپ نے دم کر لینا ہے کہ وہ سو جائے گا سونے کے بعد یہ عمل اکیس دن تک جاری رہے گا اکیس دن جب یہ عمل جاری رہے گا تو انشاء اللہ وہ ہانڈی جہاں فرشتے ہوتے ہیں جو ان آیات پر معمور ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی جب انسان دیکھتا ہے کہ میری طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف دو قدم بڑھتا ہے تو ہانڈی اس جگہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے لہٰذا آپ یہ عمل کریں اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جب علاج شروع کی ہے تو وہ آخر سٹیج میں تھا لہٰذا اب آپ کو کسی عامل کے پاس اس کو لے کر جانا ہے تاکہ مکمل طور پر اس کا علاج ہو سکے آپ انشاءاللہ آنے والی علاج میں آپ کو مزید معلومات دوں گا مجھے اپنی دعاوں میں اس لئے یاد رکھیں کہ میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں اور مجھ بھی آپ جیسے لوگوں کی